بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا یہ الیونت کا کلاس ہے جس کو ہم نے شیڈول کیا تھا زوم پہ گیارہ بجے لیکن بہت سارے سٹوڈنٹس کی شکایت آئی کی آئی ڈی نہیں لگ رہا ہے پاسورٹ صحیح نہیں ہے تو اس میں ایڈر آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا کے آپ کے گروپ میں ڈال رہا ہوں آج کی ہماری جو غزل ہے وہ آپ کی درسی کتاب پر صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس جو غزل ہے شاد عظیم آبادی کی شاد عظیم آبادی کا اصلی نام سید محمد علی تھا تو آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر ایک سو چھبیس پر دیا ہوا ہے آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ہم غزل سے شروع کرتے ہیں تو پہلی غزل ہے شاد عظیم آبادی صاحب کی دھونڈو کہ اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم اے درد بتا کچھ تو ہی بتا اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا ہم سب میں دلے بیتاب نہا یا آپ دلے بیتاب ہیں ہم میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہوں کم یاب ہیں ہم مرغان قفص کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے آجاؤ جو تم کو آنا ہے ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم تو غزل کی تشریح اس طرح ہے پہلا شعر جو ہے یہ غزل کا مطلع ہے اس میں شاعر کیا کہتا ہے اس کی تشریح اس طرح ہے کہ غزل کے مطلع میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے دنیا کی خاک چھانو گے تب بھی ہمیں ڈھونڈ میں ہی پاؤ گے کیوں کیوں کہ ہم ایک ایسا خواب ہیں کہ جس کی تعبیر غم کے سوا کچھ اور نہیں یہ تھا پہلا جو غزل کا مطلع تھا اس کے پاس دوسرا شعر ہے اس کا اے درد بتا کچھ تو ہی بتا اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا معمہ کہتے ہیں سلجھے الجھے ہوئے مسئلے کو جس کو سلجھانا ہو الجھا ہوا مسئلہ پہلی پہلی ہم سب میں دلے بیتاب نہاں نہاں کہتے ہیں نہاں کے معنی ہے چھپا ہوا پوشیدہ ہم سب میں دلے بیتاب نہاں یا آپ دلے بیتاب ہی ہم شاعر کہتا ہے شاعر اپنے غم سے اور درد سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے درد ذرا تو ہی اس مسئلے کو سلجھا کہ یہ پریشان دل ہمارے جسم کے اندر کوئی شئے ہے کوئی چیز ہے ہمارے دل کے اندر ایک جسم کا جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ دل جو ہے یہ کوئی شئے ہے یا بزاتے خود ہمارا دل پریشان ہے ہمارا جسم جو ہے یہ پریشان ہے یہ ہمارے اندر جو دل ہے وہ ہمیں پریشان کرتا ہے اس کے بعد تیسرا شعر ہے میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا تھا ساحل پر حیرت و حسرت کا مارا پشیمان پریشان اور ساحل سمندر کے کنارے کو کہتے ہیں دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم پایاب کہتے ہیں جو زیادہ گہرانہ ہو اتھلانہ ہو تو شاعر کہتا ہے کہ شاہد عظیم اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان ساحل پر کھڑا ہوں لیکن دریائے محبت مجھے اس میں اترنے کی دعوت دیتا ہے اپنی طرف بلاتا ہے کہ میرے اندر ایک غوتہ لگا غوتہ لگا لیں میں اتنا گہران نہیں ہوں جتنا تو سمجھتا ہے اور اس کے بعد اگلا شعر لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک اے اہل زمانہ قدر کرو نا یاب نہ ہوں کم یاب ہی ہوں شاعر دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہے اور کیا کہتا ہے اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ منزل کو پانے کی جستجو یعنی کہ تمنا ہر کوئی کرتا ہے لیکن جس کے اندر سچی چاہ اور لگن ہو جس کے اندر دلچسپی ہو جس کے اندر حمت ہو وہی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے یعنی لاکھوں لوگ اپنے مقاسد کو پورا کرنے کے لیے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں سے چند لوگ ہی اپنی منزل پانے تھے ہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر لگن ہوتی ہے جن کے اندر چاہت ہوتی ہے اور آخری شعر ہے مرغان کفص کو پھولو نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے مرغان پرندوں کو کہتے ہیں اور کفص پنجرے کو کہتے ہیں وہ پرندے جو پنجروں میں قید ہوئے ہیں جو اسیر بن کے رہ گئے ہیں آجاؤ جو تم کو آنا ہے ایسے میں ابھی شادا بہیں ہم شعر کہتا ہے غزل کے مکتا میں کہ چمن کے پھولوں نے پنجروں میں بند پڑے ہوئے پرندوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اب اس وقت ہم سرز و شاداب ہیں بہار کی جوانی عروج پر ہے اور ایسے میں چمن کی سہر کے لیے آجاؤ بعد میں تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں جب ہم مرجھا جائیں ہوں گے یہ تھی ہماری شاد عظیم آبادی کی پہلے غزل کیونکہ وقتی پابندی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹو جی کی سپیڈ سے نیٹ چلتا ہے تو اس میں زیادہ لینکھت کی ویڈیو اپلوڈ ہونے میں بہت وقت لگتا ہے ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ دونوں غزل الگ لوگ چڑھائیں گے باقی بسکتا